آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز اسلام علیکم ناظرین سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں نوشین ناظرین آج ملک عظیم رہنما ساری دنیا میں ادم تشدد کے علمبردار ہندو مسلم اتحاد کے حامی مہنداز کرمچند مہاتمہ گاندی کی یوم پیدائش ہے اور آج ہمارے چینل کی جانب سے اس عظیم شخصیت کی زندگی پر ڈالتے ہیں ایک تائرانہ نظر موسیقی موسیقی مہنداز کرمچند گاندھی کجرات ہندوستان کی مغربی ساحلی شہر پوربندر جو اس وقت مومبائی پریزیڈنسی برطانوی ہندوستان کا حصہ تھا دو اکٹوبر اٹھارہ سو انہیتر میں پیدا ہوئے کرمچند گاندھی اس وقت پوربندر نامی ایک چھوٹی سی ریاست کے دیوان یعنی وزیریاست تھے مہنداز گاندھی ان کی چوتھی بیوی کے بیٹے تھے مہنداز کرمچند گاندھی کے اپتدائی تعلیم وہیں پوربندر میں ہوئی پوربندر میں ان کے میڈل سکول اور راجکورٹ میں ان کے ہائی سکول کی تعلیم ہوئی دونوں ادوار میں تعلیمی ستح پر گاندھی جی ایک عوصد درجے کے تعلیمی رہے انہوں نے اپنے میٹرک کا امتحان بیداؤنگر گجرات کے سلمداز کالج سے کچھ پریشانیوں کے ساتھ پاس کیا ان کا حاندان انہیں بیریسٹر بنانا چاہتا تھا لہٰذا 1883 جب مہنداز گاندھی 13 سال کے ہوئے تو ان کی شادی کستوروا سے ہو گئی ان سے انہیں چار اولادے ہیں 1988 میں گاندھی جی قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن بھیج دیئے گئے 12 جون 1892 کو وہ قانون کی ڈگری کے ساتھ ہندوستان لوٹ آئے انہوں نے اس وقت کے بومے میں وقالت کا آغاز کیا لیکن انہیں خاطرخہ کامیابی نہیں ملی 1893 میں گاندھی جی نے سوت افریخہ کا رخ کیا تب ان کی عمر چوبیس سال کی تھی انہوں نے افریخہ میں ہندوستانی مسلم تاجروں کے قانونی مشیر کے طور پر اپنے کام کا آغاز کیا یہی وجہ تھی کہ گاندھی جی پر اسلامی تعلیمات کا بھی اثر رہا جنوبی افریخہ میں انہوں نے اپنی زندگی کے 21 سال گزارے جہاں انہوں نے ہندوستانیوں اور وہاں کے کالے لوگوں کے ساتھ نسلی امتیاز کو قریب سے دیکھا خود ان کے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس میں ایک بار اول درجہ کا ٹکٹ رکھنے کے باوجود انہیں تیسرے درجہ کے ڈبے میں سفر کرنے کو کہا گیا اور جب گاندھی جی نے اس سے انکار کیا تو انہیں ٹرین سے اتار دیا گیا اور ایک بار عدالت میں ایک جج نے انہیں ان کی پگڑی اتارنے کو کہا جس پر گاندھی جی نے انکار کیا تو انہیں عدالت سے ہی باہر کر دیا گیا ایسے ہی کچھ واقعات ان کے دل میں گہرہ اثر کر گئے انیس سو چھے میں ٹرانسنوال حکومت کے جانب سے ایک قانون نکالا گیا جس میں ہندوستانیوں کو اپنا ریجسٹریشن کروانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا جس کی شدت کے ساتھ مقالفت کی گئی اور جوہنس باغ میں گیارہ ستمبر کو ایک بہت بڑا احتجاج منظم ہوا اور وہاں گاندھی جی نے عملی سیاست میں حصہ لیا اس وقت جاری پرتشدد مظاہروں کی مقالفت کی اور ادم تشدد اور ستیہ گرہ قاموش احتجاج کی بنیاد ڈالی انہوں نے اپنے برادران وطن کو اس بات پر آمدہ کرنے میں کامیابی حاصل کر لی کہ احتجاج پورا مند کیا جائے گا اور سب نے اس بات کو مانا اور سانت سال تک یہ احتجاج جاری رہا جس کی وجہ سے گاندھی جی اور دیگر ہندوستانیوں کو کئی بار جیل بھی جانا پڑا اسی دوران کئی ایک عوامی تحریکوں کے گاندھی جی حصہ رہے تب تک انہیں سارے سوٹ افریخہ اور برطانیہ اور ہندوستان میں ان کو کافی مقبولیت حاصل ہو چکی تھی انیس سو پندرہ میں گاندھی جی جنوبی افریخہ سے واپس بھارت لوٹ آئے اور پہلی بار انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کے کنونشن میں شرکت کی لیکن بنیادی طور پر بھارتی مسائل سیاست اور عوام سے تاروخ گوپال کرشن گوکھلے کی توسط سے ہوا جو اس وقت کے کانگریس پارٹی کے قابل احترام قائد تھے اس طرح گاندھی جی نے ہندوستان میں سیاسی عمل کا آغاز کیا اور وہ جدوجہد آزادی میں قدم جمعانے شروع کر دیئے لیکن انہوں نے سب سے بڑی کامیابی چمپارن میں حاصل ہوئی جہاں انہوں نے چمپارن اور کھیڑا علاقوں میں زمینداروں نے انگریزوں کی حمایت سے کسانوں پر ظلم دھانا شروع کیا تھا اور ان کی فصل کا بڑا حصہ بطور اٹیکس زبردستی وصول کر انگریزوں کے قزانے بھر رہے تھے 1918 میں یہاں سب سے پہلے گاندھی جی چمپارن ستیگرہ کی قیادت کی اور اس تحریک نے سارے ملک میں ایک ہنگامہ برپا کیا اور اس طرح ملک کی جدوجہد آزادی میں سرگرم قائدین میں گاندھی جی کا قد بڑھ گیا اور انہیں قومی سطح پر شناخت حاصل ہوئی اور پھر 1921 کو کانگریس پارٹی نے گاندھی جی کو قصوصی اختیارات کے ساتھ ذمہ داری سونپی جس کے فوری بعد جب ہندوستان کی عوام کے دلوں میں جلیان والا باغ کے واقعے پر قم و غصہ تھا گاندھی جی نے سارے ملک میں تحریک ادم اعتماد کا اعلان کر دیا جس کا زبردست نتیجہ برامد ہوا ملک کا ہر طبقہ ہر ذات ہر مذہب کو ماننے والوں نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یہ تحریک کامیاب رہی گاندھی جی کی قیادت میں چلی اس تحریک نے انگریزوں کی حوصلوں کو پست کر دیا پھر اس کے بعد تحریک نمک ستیگرہ کی قیادت گاندھی جی نے کی اور یہ مہم بھی کامیاب رہی گاندھی جی نے جب یہ دیکھا کہ قلافت کو لے کر ساری دنیا میں مسلمان سر پر کفن باندے قلافت کے قادمے کی مقالفت کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی تحریک قلافت کی تائید کا اعلان کر دیا تو پھر کیا تھا مسلمانوں نے گاندھی جی کے اس کال کو اپنے لیے بڑی حمد کے طور پر مانا اور وہ بھی پوری طرح سے گاندھی جی کے ساتھ جدوجہد آزادی کی تحریک میں شامل ہو گئے مولانا ابولگلام آزاد تو گاندھی جی کے ساتھ تھے ہی اب اس تحریک کی تائید کے بعد مولانا محمد علی جوہر اور ان جیسے ملک نامور مسلم قائدین کا ساتھ بھی گاندھی جی کو حاصل ہو گیا اور یہ وہ مور تھا جہاں انگریزوں کو یہ علم ہو چکا تھا کہ گاندھی جی نے مسلمانوں کو ملکی آزادی کی تحریک سے جوڑ دیا ہے تو ان کے پاؤں تلے زمین نہ رہی اور تحریک کے آزادی میں ایک نیا جوش ولولہ پیدا ہو گیا اور اس نئے جوش اور ولولے کی چلتے پھر ایک بار گاندھی جی نے 1942 میں ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا اعلان کیا اس ملک سے انگریزوں کے پاؤں اکھار دینے کا کام کیا اس تحریک کے بعد انگریزوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ان کا اس ملک میں مزید کچھ چلنے والا نہیں اور اس طرح 15 اگسٹ 1947 کو ملک آزاد ہو گیا گاندھی جی نے ملک بٹوارے کی ہمیشہ ہی مخالفت کی انہوں نے محمد علی جناہ کو بہت سمجھایا لیکن انگریزوں نے فرقواریت کو اتنی ہوا دے دی تھی کہ ملک آلہ ہندو و مسلم قیادت ملک بٹوارے کے لیے بزد تھے یہی وہ ایک ہار ہے جس نے تحریک ادم تشدد کے عظیم رہنما مہاتمہ گاندھی جی کو شکست دے دی جس کے بعد گاندھی جی ٹوٹ چکے تھے اور پھر پٹوارے کی خوریزی اور ہندو مسلم دونوں فرقوں کے معصوم لوگوں کی جانے زائے ہوتا ہوا دیکھ گاندھی جی اور بھی ٹوٹ گئے اور ملک میں بھائی چارگی اور اتحاد کی کوششوں میں چھٹ گئے لیکن فاشسٹ طاقتوں کو یہ منظور نہیں تھا اور آخر کار 30 جنوری 1948 کو ناثرام گوڑسے کے ہاتھوں گاندھی جی قتل کر دیے گئے موسیقی 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 لیکن گاندھی جی آج بھی زندہ ہے وہ زندہ ہے کتابوں میں وہ زندہ ہے ان کے بتائے ہوئے اصولوں میں وہ زندہ ہے آج بھی اس ملکی فضاؤں میں وہ قتم نہیں ہو سکتے کہنے کو تو ان کا جسم قتم ہو چکا لیکن وہ زندہ ہے آج بھی ہمارے دلوں میں موسیقی 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 ناظرین اب مجھے دیں اجازت اور آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز دوستو اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹیمنٹ تمام پرگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹیمنٹ پرگرام سے اپ ڈیٹ رہیں دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز موسیقی